مکتوب نمبر دو سو چیالیس یہ مکتوب شریف جناب میر محمد نعمان بدخشی صاحب کے طرف سادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ جو مقام ان کی متوقع تھی یعنی وہ توقع رکھتے تھے کہ اللہ کریم مجھے اس مقام پر مشرف فرمائے وہ مقام اللہ رب العزت نے میر محمد نعمان رحمت اللہ علیہ کو وہ مقام عنایت فرمایا ہے اور بعض اوقات میر محمد نعمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ارز کرتے ہیں کہ مجھے بے توفیقی سے مل جاتی ہے عبادت پر توفیق نہیں ملتا اس کے جواب میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وآلہ وآصحاب تاہرین وآلہم اجمعین آپ کی کئی صحائف شریفہ کئی مقاتب جو پہ در پہ مجھے پہنچ گئے ہیں اس سے میں بہت فرحت اور خوشی میں ہوں کوئی بندہ آپ کی طرف آنے والا نہیں تھا کہ میں ہر ایک خط کا الگ الگ سے جواب آپ کو دے دیتا اسی لئے میں اس سلسلے میں معذور ہوں جب آپ کا یہ مکتوب جو آپ نے میرداد صاحب کو دیا ہوا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تو میں نے جب پڑھا تو صبح نمازی فجر کے بعد یاروں اپنی سالکین کے حلقے میں میں بیٹھا ہوا تھا یا تو قصدن یا بے خواست بے قصد میرا توجہ آپ کی طرف ہو گیا اور میں جو آپ کی بقیہ مقامات تھی اس بقیہ مقامات کی قطع کرنے کے لئے آپ کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے یہ آثار نظر آئے کہ وہ جو ظلمات اور قدورات تھی وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں یہاں تک کہ آپ کی پہلی اور دوسری دن کی جو چاند ہے وہ بدرے کامل ہو گیا یہ وہ چودویں کا چاند ہو گیا یعنی آپ جس مقام پر تھے وہ مقام بہت کم تھا اور میں نے جب توجہات کی تو اللہ پاک نے آپ کو جیسے چودویں کا چاند اپنے پوری آب و تاب میں ہوتا ہے ویسے اللہ کریم نے کہا اور جو کچھ بھی جو ہدایت کی سورج میں آپ کی امانت پڑی ہوئی تھی وہ سب کچھ آپ کی اس چاند میں منعکس ہو گیا ہے چاند جو ہے نا وہ پوری کا پورا سورج کے سامنے ہوتا ہے اور وہاں سے وہ جذب کرتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ کی اس ہدایت والی سورج میں تھا وہ آپ کی چاند نے وہاں سے جذب کر لیا سورج مجدد رحمت اللہ تعالی اور چاند جو ہے وہ حضرتی میر محمد نومان بدخش یہاں تک کہ کمال کا کوئی بھی حصہ جو ہے نا جس کی توقع آپ کرتے تھے اور منتظر تھے آپ اس کمال کے سب کچھ آپ کو مل گیا ہے میرا بھی ایک دوست آتی ہے کراچی میں ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں دے دے کمال وہ پوری کا پورا دے دے جو دینا ہے تو دے دے میر محمد نومان بدخشی صاحب کو کب ملا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن میر محمد نومان بدخشی کا جو بدری کامل بنا ہے تو وہ بھی ان کی خواست پر نہیں ہوا ان کی درخواست پر نہیں ہوا رب کا فضل و کرم شامل حال ہوا تو مل گیا ہوں اگر اللہ کریم آپ کی استعداد کو ظرف کو آپ کی برطن کو اللہ مزید بڑھا دے تو اور بھی آپ کو ملتا رہے گا بس آپ کی جتنا برطن تھا اتنا آپ کو مل گیا ہے اور بہت لمبے عرصے تک یہ صورتی مسالیہ میرے نظر میں تھا تاکہ یہ یقین دلیل اور صدق کے ساتھ حاصل ہوا یعنی پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میرا تصور ہے خیال ہے آپ کی ایک صورتی مسالیہ ہے لیکن میں اس کی طرف متوجہ رہا حتی کہ مجھے یقین حاصل ہوا کہ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے یہ دولت جو آپ کو ملی ہے نا یہ تعبیر ہے اس واقعے کی جو آپ نے اس واقعے کو دیکھا ہوا تھا اور آپ مجھے بار بار کہتے ہوتے تھے کہ سرکار یہ مقام کب ملے گا یہ کب ملے گا آپ مبالغہ کرتے رہے اور آپ اس کے بارے میں سوال پوچھتے رہے لِلَّهِ الْحَمْدُ سُبْحَانَهُ وَالْمِنَّا کہ دام شما بتمام ادائیہ الحمدللہ آپ کا جو ادھار مجھ پہ تھا وہ پورا میں نے آپ کو دے دیا اور جو وعدہ میں نے کیا ہوا تھا کہ آپ کو کمال تک پہنچاؤں گا اس پر وفا ہو گیا اور جو عہد کیا تھا اس پر میں نے وفا بھی کر لی ہو گیا جی تیرا کام جاؤ جی میر محمد نماز میں امید رکھتا ہوں کہ جو تکمیل آپ کو اس کمال کا حاصل ہے اور جو دشت و سہرہ وہاں پر جو آپ جہاں پر ہے دشت و سہرہ وہ آپ کی اس کمال سے آپ کی وجودی مبارک سے یہ مشرف اور منور ہو جائے گا پورا علاقہ ہوا آپ نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے کبھی کبھار جو ہے وہ بے توفیقی ہو جاتی ہے عبادت و طاعت میں اتنی توفیق نہیں ملتی ظاہراً اس کا سبب یہ ہے کہ جو آپ کو باطنی قبض ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا باطنی قبض بہت طویل ہوتا ہے اور وہ بہت دراز اور لمبا ہو جاتے لیکن ان کا اثر اور نتیجہ بھی اسی اندازے پر طویل ہوگا سالک کو یا قبض ہوتا ہے یا بست ہوتا ہے یا جمال ہوتا ہے یا جلال ہوتا ہے جب ان کو قبض ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل بے توفیق ہو گئے نہ ذکر فکر میں کوئی خیال سوچ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو قبض آئے اس کے باوجود بھی تکلفاً آپ نے عبادت اور عمل کرنا ہی ہے قبض آئے جی میں مجھے قبض ہو گئے نماز نہیں پڑھوں گا جب بھی آپ کو اگر قبض بھی آ جائے تو آپ نے تکلفاً شریعت متحرہ کی اعمال پر یہ عمل بھی کرنا ہے اور عبادات بھی اسی طرح کرنا ہے اور آپ عملاً یہ کام کرتے جائیں گے ذکر کو دل کرتا بھی نہیں تو آپ نے پڑھنا ہی ہے کرنا ہی ہے آپ نے ذکرہ دوسری بات یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ بہت بلند علوم و معارف ظاہر ہو گئے ہیں اور ان سے میں نے دو مسودے مولانا محمد امین صاحب کو دی ہیں ایک جو ہے وہ حل شرح بعض از رباعیات حضرت خواجہ اماز حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی نے کچھ رباعیات کچھ اشعار لکھے تھے ان کا حل اللہ رب العزت کے دوستوں کے کلام بھی رموز و اشارات ہوتے ہیں تو ان کا حل میں نے لکھا ہے کہ جس وقت فیروز آباد میں حضرت نے یہ اشعار سنائے تھے اپنے یاروں دوستوں کو تو وہ اس کے حل اور اسی رسالے میں علم التوحید جو وحدت الوجود والا ہے وہ میں نے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ علماء اور صوفیاء کے درمیان جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں اختلاف تھا وہ اس طریقے سے حل ہوا ہے کہ دونوں کے درمیان جو نزا تھا وہ صرف لفظی نزا تھا حقیقت میں کوئی نزا نہیں تھا میں نے یہ نومنیٹ اور سب سے ظاہر کیا ہوا ہے کہ وہ نزا صرف لفظی نزا ہے اور دونوں کے درمیان میں نے تطبیق دیا ہوا ہے اور پھر میں نے ایک مکتوب اپنی بیٹے جناب محمد صادق رحمت اللہ تعالیہ کو بڑی طویل اور بست کے ساتھ تحریر کیا ہے آپ ان علوم کی بلندی کو اگر دیکھیں گے اور آپ اسے متعلیہ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر کوئی ان مکاتیب میں سے آپ کو کسی بھی مکتوب میں کوئی اشتباہ یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پھر اس میں سے پوچھ سکتے ہیں والسلام علیکم وعلامل لدیکم